وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَىٰ اما بعد دوستو اس مزید کا انتصاب کی شخصیت کی طرف ہے اور جن کے نامے نامے سے استبراد کرتے ہوئے اس مزید کا نام زکریہ مسجد رکھا گیا ہے تو چالیس سال کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اس مزید کا نام زکریہ مسجد کیوں رکھا تھا اس سوال کے جواب کے لیے بھی اور کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو سمجھاتے ہوئے کبھی حضر الشیخ نبراللہ مرقدہو کا ذکر خیر کرتے ہوں گے کبھی کسی کو اپنی شادی اپنا نکاح یاد آتا ہوگا وہ مسئلت محسوس کرتے ہوں گے کہ حضر الشیخ نبراللہ مرقدہو کی مجلس میں میرا نکاح ہوا تھا بچے کو سمجھاتے ہوئے یاد دلاتے ہوں گے کہ میں بچپن میں تجھے جب دارن بری میں حضر الشیخ تشریف لائے تھے تو وہاں بھی لے گیا تھا تیرے قرآن کی بسم اللہ تیرے حفظ کی بسم اللہ حضرت کی مجلس میں کروائی تھی تو ان بچوں کو جنہوں نے شعور کی حالت میں حضر الشیخ نبراللہ مرقدہو کو نہیں دیکھا جب بسم اللہ کی یہ ضرور دیکھا ہوگا لیکن یہ یاد دلانے کے لیے ان کے ایمان کو گرمانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ ایسی عظیم ہستی کہ ہاتھوں تمہارے قرآن کی بسم اللہ ہوئی تھی تمہارے حفظ کی بسم اللہ ہوئی تھی اس کی تذکیر کے طور پر یاد دہانے کے طور پر یہ جلسہ منقید کیا گیا اسی لیے میں نے معنی رشید صاحب سے کہا ہے کہ کہ جو اتداء اس مسجد زکریہ مسجد اور زکریہ مسجد کے مکتب اور مدرسے کی ابتداء کے وقت حضر الشیخ نبراللہ مرگدہو کی جو دعائیں اس کے ساتھ ہیں تو ان خطوط کے اقتباسات میں تمہیں دیتا ہوں چنانچہ وہ اپنے صاحبی کو لے تر آئے اور انہوں نے اس کے اقتباسات لیے انگریزی میں ترجمہ کروایا گیا اور وہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ان دعاؤں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اس کام میں کس پدر برکت بتا فرمائے حضر الشیخ نبراللہ مرگدہو کی مطالق آپ صبح سے سن رہے ہیں حضرت مولانا یوسف لدیانی صاحب ربط اللہ نے یہ مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ جو احساسات ہوتے ہیں جو جو کچھ انسان دیکھتا ہے دماغ میں جمع ہوتا ہے تو انہیں احساسات کو الفاظ کی شکل میں دینے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا تمہیں اچھا صلیقہ ملا ہے تو میں بڑا متعجیب ہوا میں نے کہا کہ حضرت تو پاکستان کے سب سے اونچے مشاق لکھنے والوں میں اور جن کی باقیدہ اس کام کے لئے تربیت کی گئی فرماتے ہیں کہ مجھے جب بینات کا ایڈیٹر بنایا گیا تو حضرت مورانا محمد یوسف بن جی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ آج جو فلان واقعہ پیش آیا ہے اس کے متعلق اس مہینے اداریہ لکھنا ہے تو میں لے کر لکھ کر لے جاتا فرماتے کہ نہیں اس کو اور طرف سے لکھ کر آؤ لکھ کر لاؤ پھر میں لکھ کر لے جاتا وہ غور سے پڑھنے کے بعد فرماتے کہ نہیں تو تیسری یا چوتھی دفعے میں پھر حضرت فرماتے گھرہا ہے یہ ٹھیک ہے کبھی فرماتے کہ وہ جو دوسرے نمبر پر آپ لائے تھے وہ ٹھیک ہے اس کو چھپوا دو دو تین سال کے بعد پھر فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہر مہینے ہر اداریے پر جو محنت کرواتا تھا کابش کرواتا تھا وہ کیوں تو حضرت معانی یہ خصصہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت معانی تو آپ کا غلام ہوں جس طرح آپ مکم فرمائے میں اہر وقت حاضر ہوں تو حضرت بن نوری عمد اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا میں اس لیے کرتا تھا کہا کہ تمہیں تمہیں لکھنا آجائے تو الحمدللہ بہت ہونچے لکھنے والوں میں اللہ تعالی نے سیکڑوں کتابیں لکھوائی ہزاروں سوالات اور فتاوہ کے جواب آپ کے قلم سے نکلے آپ کے شریف مسائل اور ان کا حل تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کس پر آپ کس بات پر فرما رہے ہیں تو کہنے لگے کہ تم نے حضرت شیخ نوراللہ مرکدہ کی خدمت میں جو پہلی حاضری کا منظر کھینچا ہے میں نے اس کو بار بار بڑھا آپ نے کس طرح کتنا پیارا منظر اس کا کھینچا ہے تو میں نے اس مضمون میں لکھا تھا کہ جب شہرم پور ہماری پہلی حاضری ہوئی تو ہم تو جاگر پھیر گئے غسل وغیرہ سے پارے ہو کر بتایا گیا کہ حضرت سے ملاقات کا وقت کلاں ہیں مگر جب بزرگ کو معلوم ہوا کہ کوئی طلبہ گجراز سے آئے ہوئے ہیں تو حضرت نے زہر کی نماز کے بعد ہمیں یاد فرمایا تو کوئی اکیلے بھی نہیں تھے ہم پوری جماعت تھی طلبہ کی اور میں کسی نے ڈر آیا تھا کہ اس طرح عدب سے وہاں جانا چاہیے اور اس طرح اس جیس کا خیال لکھے کچھ نہیں بالکل خالی اس ذہن لیکن جیسے ہی دروازے میں سے داخل ہوئے اور دور سے فضرت سہدری میں داک لکھوا رہے تھے نہ کوئی نشست شہانہ فقیدوں کا بوریا رکھا ہوا اور لوی اور کمری پہنی ہوئی اور عدرت کی کمری کی آستی میں چڑھے ہوئی مگر جیسے ہی حضرت کے چہرے کی طرف نگاہ تھی تو اس کے بعد جو قدم جہاں تھا اسی طرح آجے ایک قدم بڑھانا مشکل اللہ جل جلال اللہ کے اپنے مخصوص بندوں کو اپنے مخصوص بندوں کو ہر قسم کی دولت نے ادا فرماتا ہے کسی قسم کی کوئی دولت دنیا بھی ان کے لئے باقی نہیں رہے تو جب ہم تو ان کی شکعتیں ان کا پیار حاصل کرنے کے لئے دعائیں لینے کے لئے حاضر ہوئے تھے تو جب اس کا یہ حال ہوگا تو جو دشمن ایک نظر دیکھے گا اس طرح کی آل ہوتا ہوگا اسی لئے حضرت امام شاہی ربط اللہ کے مشہور شاہی ربی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بڑا لمبا سبق ہوتا تھا درس ہوتا تھا کبھی کبھی ہرمین میں گرمی پچاس ڈگری تک پہنچتی ہے اس سے بھی زیادہ جاتی ہوگی تیزی شدید درمی میں پیاس لگتی تھی اور سامنے جد اور گلاس رکھا ہوا ہوتا تھا مگر 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 فرماتے کہ کبھی ساری زندگی میں ہزاروں دفعے پیاس نے اس طرح ستایا مگر ہمیں پانی اپنے استاذ امام شافیر رحمت اللہ کے سامنے پینے کی ہمت نہیں ہوئی امام مالک رحمت اللہ کا آپ نے ذکر خیر سنا مانا زیاء الحفظ نے ان کی معتہ کا ذکر کیا ان کے بہت خاص شاہر یہیع اندلوسی وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا سبق ہوتا تھا تو سبق کے دوران روایت میں پڑی آ رہے ہیں ہر دو منٹ کے بعد ورق الٹنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو یہیع اندلوسی فرماتے ہیں کہ ہر ورق کے الٹنے سے پہلے ہمارا دل دھرکتا تھا اور ہاتھ کانکتے تھے کہ ورق الٹنے سے جو آواز ہوگی اس سے بچنے کے لئے بہت آہستہ آہستہ میں کوشش کرتا کہ ذرا سے بھی آواز پیدا نہ ہو اتنا امام مالک ربطاللہ رہے کہ سبق میں ان کا روح ہوتا تھا یہ امام شافی ربطاللہ جن کے در سے ان کے شاگر سبق میں پانی نہیں پی سکتے تھے تو وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں میں ارادہ کیا سوچا کہ میں حضرت امام مالک رحمت اللہ کے درس میں شرکت کروں ابھی خارجی آدمی طلبہ میں شامل نہیں ہوئے قریب سے امام مالک رحمت اللہ کو دیکھا نہیں صرف سنا کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں اور دور دور سے دنیا بر سے لوگ ان کے پاس حدیث کی سند حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں تو جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی خدمت میں حدیث کی سند حاصل کرنے کے لئے یہ آیت حدیث کے لئے حاضر ہونا چاہیے پڑھنا چاہیے ان کی مجلس میں بیٹھ کر لیکن فرمات خود مدینہ منورہ میں اپنے دل میں سوچا کہ محلوم نہیں میں نے تو حرون رشید سے درخواست کی تھی کہ مجھے پڑھنا مالک سے اور یہ خط پڑھ کر ان کی شکل بتا رہی ہے کہ بہت پریشان نظر آ رہے اور کیا بات جنہوں نے لکھی ہوگی امیر المینین نے جس کی وجہ سے گورنر مدینہ اتنے پریشان بلاخر تھوڑی دیر کے بعد گورنر مدینہ کہنے لگے کہ امیر المینین نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے آپ کے متعلق سفارش کروں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کو اپنے تلاویزہ میں شامل فرما لیں اپنے حلقے درس میں بیٹھنے کے آپ کو اجازت دیں فرما دیں کہ یہ کام میرے لئے اتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے کہ اگر اس کے بدلے میں امیر المینین مجھے یہ حکم دیتے کہ میں ننگے پیر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کروں یہ میرے لئے آسان تھا امام شاہفیر رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ جب مدینہ منورہ کا گورنر اس کا یہ حال ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے رعب سے تو کیا بنے گا لیکن چونکہ بادشاہ کا حمیر المینین کا حکم تھا تو فورا ہم لوگ مخت لے در چلے گورنر نے خود یا مالک رحمت اللہ رہ کے دور دولت پر جا کر دست دی اندر سے لونڈی آئی لونڈی نے دروازہ کھول کر پوچھا تو گورنر نے بتایا کہ ہماری ان طرف سے یا مالک رحمت اللہ رہ سلام عرض کر دیں اور یہ بتا دیں کہ میں گورنر مدینہ ہوں اور یہ میرے ہم حاضر ہوئے ہیں دوستو ذہن میرا کسی اور طرف چلا گیا حضرت حکیم الومت مرناشر علی ساب تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے ایک مختصر رسالہ تحریر فرمایا اس کا نام لکھا ہے اس کا نام رکھا ہے نئی للمراد اس سفر الہ گنج مراد آباد اور حضرت تھامی خود اس سے روح کہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ مولانا عبدال ماجد دریابادی جیسے وہ ڈرتے تھے خط لکھنے کتنے زبردست لکھنے والے انسان عبدال ماجد دریابادی مگر دس دبے سوچتے تھے اور بار بار اپنے خط کو کرنے کے بعد اس میں اصلاح کرنے کے بعد کانچھانٹ کے بعد پھر ایک مضمون تیار کر کرتے حضرت کی خندر میں بھیجتے تھے پھر بھی اگر دکڑ ہوتی تھی تو یہ خود اگر تھانے خود اس روح فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی مرتبہ گن مراد آباد آزر ہوا تو ہم لوگ وہاں دوپہر کے بات پہنچے تو تم نے پیغام بیجا کہ نام یہ اکل اندھے سے آئے ہے اس لیے کہ وہاں حضرت کی یہاں پہنچتے ہی تین سوال رہ جاتے تھے حضرت معنی گن مراد آباد کہ یہاں جو مہمان آتا تو کون ہو کیوں آیا ہو کب تک پھیر ہوگی یہی بین سوال حضرت شیخ نبی اللہ مر قد ہوا کرتے تھے حضرت معنی ابو رسول علیمی ساتھ مدوی پچیس تیس افراد لے کر حاضر ہوئے جب واپس گئے تو انہوں نے حضرت شیخ کو عریضہ لکھا کہ میرے ساتھ جو ہمارے خاص دوستوں میں سے صوفی صاحب تھے تو وہ ہمیں کہنے لگے کہ حضرت جیسا انسان میں نے تک دیکھا تو نہیں تھا مگر سوچا بھی نہیں تھا ہم نے پوچھا کیوں کہنے لگے کہ جب ہم ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو ایک سانس میں کون ہو کیوں آئے ہو کب تک پھر ہوگی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ میزبانی کیا دا کہ ابھی سے سوال ہے اور یہ تینوں سوال اکھٹے اتنے تیز تیز جیس طرح کہ ہمارا ہانا انہیں بہت ناغوار ہوا ہم نے سوچا یہ کیا بات عجیب سا لگا فرماتا کہ اس کے بعد جب ان کے سبق میں سب کے ساتھ بیٹھنا ہوا اور وہاں جب درست سنا ہو 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 میں سوچا کہ روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم انسان تیدا کیا تاوار اب تک ہم ان کی زیارت سے محروم تھے پھر عشاء کی عصر کی نماز کے بعد جب مجلس ہوئی اور دیکھا کہ تمام منتصبین متوصلین مریدین عدب سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے وہاں دکھا کہ بہت بڑا اپنے وقت کا شیخ طریقت اور جب دستخان پر بیٹھنا ہوا جس طرح بچپن سے دوستی ہو اس طرح بے تقلیفی سے بات دیں اور بے تقلیفی سے زبردستی چھلانا پلانا سخاوت تو جب منع علمیہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست صوفی عبدالحمی صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضر شیخ میں ویک وقت تین آدمی دیکھے کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تو ہم نے اور کسی انسان کو پایا جب درست میں اور مسئل رسول پر دیکھا تو ایک عظیم مدقق اور محقق عالم اور اپنے وقت کے شیخ طریقت حضرت کو پایا اور ان دونوں کے بالکل برقس جب دستخان پر دیکھا تو تیسرا انسان پایا کہ انتہائی بے تکلفی جس طرح اپنے بچپن کے یاروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے اس طرح کی باتیں تو حضرت مولانا خضر الرحمن جنج مرالبادی رحمت اللہ نے کیا بھی اگر تھانی رحمت اللہ جب پہنچے تو تین سوال ہوئے کون ہو کیوں آیا ہو مقصد کیا آنے کا سفر کا اور کب تک خیر ہوگے تو بتا کہ نام یہ ہے اور تھانا گون سے آئے ہیں اور مقصد زیارت کا ہے بس اتنے سنتے ہی زیارت کے لئے آئے بڑے آگے زیارت یہ الفاظ بڑے آگے زیارت کرنے والے یہ کوئی زیارت کیا وقت ہے اب میں تمہیں اس وقت کھانا کھانا کھلاؤں گا آگے الفاظ سن کر اور بھی تاجیب ہوگا آپ کو کہ اتنے بڑے شیخ اور کیا فرمارے اگر تھانی رحمت اللہ رہے کو بڑے آگے زیارت کرنے والے یہ کوئی زیارت کیا وقت ہے زمین تمہیں نہیں نکل گئی زمین تمہیں نہیں نکل گئی تو یہ امام مالک رحمت اللہ کا رو اس زبردست تھا کہ گورنمر مدینہ دروازے پر کھڑے ہیں لونڈی کو دے جا اجازت کے لیے کہ گورنمر مدینہ ہے اور محمد ابن اید شافعی ہے برداز سے آئے ہیں تو جواب میں تھوڑی دیر کے بعد کافی انتظار کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد جو لونڈی وابس آئی کہنے لگی کہ حضرت امام مالک فرما رہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو لکھ کر دے دیں ابھی آپ کو جواب لکھ کر واپس دے دیا جائے گا تو ہم نے گورنمر کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں کرنا ہمیں ملاقات کرنی بھی مشافہ تو کافی دیر کے بعد تو دوبارہ لونڈی انتظار کرتے رہے باہر گورنمر کافی دیر کے بعد جب لونڈی آئی تو ان لگی میں مالک فرما رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن متعین ہے ملاقات کے لئے اور آج وہ دن نہیں ہے آج ملاقات نہیں ہو سکتی سکتی تب ان کو کہنا بڑا انہوں نے کہا کہ یہ بغداد سے محمد بن اجریس شافی آئے ہیں اور گورنر کے نام امیر 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 نے خط دیا ہے اور وہ خط امام مالک کے ہاتھ نے پہنچ آنا ہے فرما کہ کافی دیر گزر انتظار کرتے کرتے اور ان سوال جواب میں تب جادر چوتھی دفعے میں بانجی کرسی لے کر آئی اور کرسی لاغر بہر رکھ دی گئی تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رنگ تشریف لائے سلام مسافر کے بعد امام مالک رنگ رنگ کرسی پر جلوہ خروز ہوئے اور گورنر نے عدف سے مخبیش کیا دیکھئے یہ اللہ تبارک و تعالی ان مخصوص بندوں سے دنیا اتنی مروب کیوں ہوتی ہے شیخ صعبی رمض اللہ نے شیعر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چیتے پر سوا خون خار چیتا گوڑے کی درہ گدے کی درہ اس کو سواری بنایا ہوا اس کے اوپر سوار ہے اور سانپ گلے میں لٹھایا ہوا ہے کوڑے کے طور پر جا رہے ہے کہ دیں میں نے ان سے بوچھا کہ ساری دنیا ان خونخوا جانگورے سے ڈرتی ہے اور آپ اس پر سواری کیے ہوئے ہیں ناد سانپ کو کوڑے جو دور پر آپ نے دلے میں لٹھایا ہوا ہے یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم خدا سے نہ ڈر تو ساری مخلوق تم سے ڈر ے گی اگر تم خدا سے ڈر ہوگے تو ساری مخلوق تم سے ڈر ے گی اگر خدا کے سوا ہر چیز کا دل تم یہ اپنے دل سے نکال دیا اگر ہر چیز تم سے ڈرے گی تم اور یہ ساری دنیا ان فیضوں سے جو خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تمہیں دراتی ہیں اس ایک ذات کا خوف اور ڈر اگر تمہارے دل میں بسا ہوا اللہ تعالیٰ کا خوف تو کہتے دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہیں در آسکتی تو صورت امام مالک رحمت اللہ اللہ وہ بادشاہ کا خط آپ نے کھولا اور پڑھا اور پڑھنے کے ساتھ ہی چاہ کر کے پھار در کے اس کو پھینک دیا اور فرما کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث پڑھنی ہے اور اس کے لئے بادشاہ کی سفارش کی ضرورت ہے اتنا اعزاز اور اکرام کہ بادشاہ کی طرف سے سفارشی خط لائے جاتا ہے تو اپنے لئے مخصوص خنداز جو اختیار کیا گیا کہ بادشاہ سفارش کرے حالان کہ امام شاہ رحمت اللہ نے در کے مارے سفارش کروائی تھی اس پر ناراض ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث پڑھنی ہے اور اس کے لئے یہ انداز تم نے اختیار کیا کہ بادشاہ سے تم نے سفارش کروائی اس پر ناراض ہوئی جب خیر دیا امام شاہ رحمت اللہ فرماتا ہے کہ میں قدم میں دیر پڑا میں معافی مانگی کہ غلطی ہو گئی اور میں تو صرف اور صرف حضرت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں اور ہر حضرت کے تلامزہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو پھر تو الحمدللہ اللہ نے اس قدر استاذ اور شاگرد میں تعلق پیدا فرمایا کہ بہت منتاز اور خصوصی طلبہ جن پر نگاہ کرم رہتی تھی امام مالک رحمت اللہ نے شامل ہو گئے امام شابیر رحمت اللہ نے خود فرماتے ہے کہ پھر تو حالی ہو گیا کہ سبق کب شروع کرانا ہے اور جب بہت دیر گزر جاتی تھی تو پھر میں ارز کرتا کہ بس حضرت آگے نے پڑھا ہے تو امام مالک رحمت اللہ نے خرماتے کہ نہیں اور تھوڑے مجھے تھوڑا پڑھا لینے ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان حضرات کو جو نعمتیں مجھدی ہیں ان میں سے ایک روب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے متعلق خرماتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو خصوصی اوصاف عطا فرمائے کہ امت سے یہ بھی ہے ہم لوگ تو نہیں بہچان سکتے ان لوگوں کو نہیں بہچان سکتے اس لیے کہ محمد یحییٰ نشا پوری فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ مطالع کہ اللہ عارف قدر غزالی من جا عباد کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو ایک عظیم انسان تھے ان کو بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ کیا پہچان ہیں کہ امام غزالی کون تھے ان کی چند کتابوں کو دیکھ کر اور ان کتابوں کو پڑھ کر جنہوں نے امام غزالی کو دیکھا نہیں وہ تو اس کا تعلق تو دیکھنے سے کامی امام غزالی کون تھے اس لئے فرماتے کہ اللہ عارف قدر غزالی منجا بعد اللہ اکبر وہ فرماتے کہ سب دونی انسان امام غزالی کو آئندہ پہچان سکیں گے یا کہ وہ مرتبے اور علم میں امام غزالی کے برابر کے ہوں گے یا انسل بڑھتر ہوں گے ہمارا حال تو وہ بالشتیوں والا ہے یہ مصری اذرات بڑے خوش طبع ان کی یہاں خوش طبعی بہت ہوتی ہر وقت مجلس میں ہر وقت خندہ ہنسی مذہب دل لگی تو ان کی اہاں ایک جگہ حصیر الاسب مشہور ہے وہاں گننے کا رس تو وہاں انہوں نے دکان والے نے اشتہار لکھا ہوا تھا اپنی دکان پر کہ حصیر کتنا مفید ہے کہ ایک کہانی بنائی لکھا کہ ہماری اس دنیا کے انسانوں کا ایک شخص جو ہمارا جسم یہاں تو کچھ بھی کم ہے اگر سودان بغارہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں عام جس طرح ہمارے یہاں پانچ فٹ عام ہے اس طرح ان کے یہاں چھے سات فٹ سے شروع ہوتا ہے اکثر قدعوت لوگ ان کے قد بہت مجھے تو وہ لکھتا ہے کہ ہمارے اس دنیا کا ایک شخص بالشتیوں کے علاقے میں چلا گیا کہ جہاں ایسے انسان رہتے ہیں جو صرف ایک بالشت کے پتہ نہیں یہ تو ایک فرضی افشان یا گھڑی کہانی ہوں گی ورنہ جنیت میں تو میں نا کود دیکھا ہے بالشت لیا میں نے یہاں قصہ بھی سنایا تھا زکریہ مسجد کے واقعات میں اسی جل میں کہ والدہ کے یہاں جب میں سعود اقریقہ پہلی مرتبہ گیا پہلی راست ہویا تو صبح اٹھ میں نے والدہ سے کہا کہ تمہارے یہاں کوئی جنیت کی تکلیف فجر کے بعد جیسے ملاقع بھی کہا کیوں تو پھر میں نے ان کو کہا نہیں سنائی میں کہا کہ کھڑکی سامنے کھولی گئی تھی ہوا کے لئے تو میں نے دیکھا گیا اس میں کوئی اندر کھڑکی کے اندر آیا اور وہ سے تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا پھر نیچے کھڑا اور اس طرح بول وشلتا اس طرح پھر دوبارہ وہ کھڑکی مشکل سے دی تین فٹ اونچی ہوگی کہ میں نے کہا کہ وہ ایک بالشکہ تھا اور وہ اس کا بھائی اس سے باہر تھا کہ اس کے ساتھ دونوں بستی کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے کہ ہماری چھوٹی بہن مجھتی ہے کہ پھر وہ کیا ہوا پھر میں تو لندن سے آہ تھا میں تو سو گیا کہ میں کہ آپ کے نین کیسے آئی میں کہ وہ بھی اللہ کی مطلب تو وہ بالشتی اس میں اسیر وقصب والے میں کہانی لکھی کہ ہمارے یہاں پہ کوئی انسان ہمارے جیسا بالشتی کے دیس میں پہنچ گیا تو وہ سب کسا بھٹے ہو گئے اس کو دیکھ کر انہوں نے دیکھا کہ ہم کوئی بالشت کے سارے کے سارے اور یہ کوئی کتنا انسان ہماری طرح اس کی آنکھ ہیں ہاتھ پہ رہے ہیں بولتا ہے اسی طرح کا ہے تو وہ پھر ان سے پوچھتے کہ بھئی تم کیا کھاتے ہوئے تو ساری چیزیں اس میں گنوائی پوری پھر کہ وہ پچھتے ہیں کہ کیا تھا کہ اس نے اپنے چیزیں گنوائی تو اخیر میں کہیں کہ یہ روٹی سالن گوش سبزی ہناج یہ ہم بھی کھاتے ہیں تو اخیر میں کہ اور کوئی چیز بتاؤ جس سے ہم تو اتنے بالشتے رہ گئے اور آپ اتنے بڑے گئے تو پھر اخیر میں کہا کہ میں گننے کا رس پیتا ہوں تو جو بالشتی ہیں انہیں بتا جائے کہ کس طرح وہ بڑے بن سکتے ہیں تو ہم تو بالشتی ہیں کہ یہ بڑے لوگ کیسے بڑے بنے ان کی چیز ان کی اگر ہم لینے کی کوشش کریں تو نہیں لے سکتے اب حضرت الشیخ نے پچاسوں دکھے میں اس مسجد میں بیان کیا ہوگا کہ حضرت رمضان مبارک میں ایک قرآن سے زیادہ روز پڑھتے تھے ساری عمر حضرت کا معامل تھا کہ دس پارے روز پڑھتے تھے حضرت نے ایک رمضان میں حضرت جی مولان نو علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان سب کا معامل رمضان میں دن میں قرآن شریف رات میں دو قرآن شریف کا معامل تھا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ساتھیوں کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ یہ جو آئندہ رمضان ہے ہم اس طرح گزار نجی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہوں کہ دو قرآن شریف پڑھ سکے تو اس رمضان میں حضرت نے چھپن قرآن شریف پڑھ تو یہ جو تمام صفاب ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو جو عطا فرمائی ہم تو ان کو پڑھ گر وہ بالشتیوں کی قرص سوچتے رہ جائیں گی تھی کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بلند بالا مرتبہ عطا فرمایا حضور تعالی صلی اللہ علیہ و سلم کی مطالق روایات میں آتا ہے صحابے کرام فرماتے ہیں حضور تعالی صلی اللہ علیہ و سلم کی زیارت کے لئے ہم در دولت پر دستگ دیتے پوچھتے تو عزواج متحرات یا در میں سے ہمیں بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ابھی ایک تہین باہر پر شریف لے تو صحابے کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو پوچھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ 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 اللہ علیہ حدیث پاک کو اپنا پوڑنا بچھونا بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے خود امام مالک رمت اللہ علیہ کو بھی یہ صفت عطا فرمائی تھی ان کے حالات میں بھی رکھا ہے کہ امام مالک رمت اللہ مدین طیبہ میں جس رستے سے گزرتے تھے پورا رستہ موتر ہوتا تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دورت آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو اپنی حیاج طیبہ میں اتا فرمائی حیاج طیبہ میں تھی حضرت قاری عبداللہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کسی دیہاب میں سب نکھیت ہوئے طرح آپ میں پاس رکھتے اور ان کا قرآن سنگی کرواستے ان کے پاس یہ شخص پہنچا کہ مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے تو انہوں نے فرما ہے کہ اچھا بیعت تو ایک طرف رہنے دو مجھے قرآن نطاف سے بہت لگا اور تعلق اور محبت ہے تم پہلے یہ سیکھو تو فرما تھے غار عبداللہ کہ میں اپنے استاذ کے پاس پہر گیا اور ان کے پاس میں یہ قرآن پاک میں نے صحیح کیا پھر ہیس کرنا شروع کیا کہ جب میرا قرآن ختم ہوا تو پھر میں ان کے ساتھ دور کرتا رہا تو ایک دن ہم لوگ دور کر رہے تھے ایک پارہ میں پڑھتا پھر اس کے بعد استاذ ایک پارہ پڑھ دے ایک دفعے استاذ آنکھیں بن کیے ہوئے اپنے پارہ پہ رہے ہیں اور میں پارہ سن رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں اتنے بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ حضرات وہاں تشریف لائے اور ہم سے فاصلے پر جہاں آواز جا سکتی ہے اتنے دور وہ کھڑے رہے لیکن چونکہ میں اپنے استاذ کا قرآن سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی مہمان ہوگی جب یہ قرآن اس کا دور ختم ہو جائے گا تو پھر ملاقات کے لئے آئیں گے اس نیت سے وہاں وہ ٹھر گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں تو وہ غائب وہاں نہیں ہیں میں سوچا کہ شاید کوئی مہمان آئے اور چلے گئے پھر شاید واپس آئے کتنے میں جس خلیہ کی پہلی جماعت تھی اسی طرح کا لباس اور اسی جیسے یہ معروب ہوتے تھے ایک صاحب پہنچے اور وہ کہنے لگے میں تو اپنا قرآن سن رہا ہوں اپنے استاذ تھا وہ پڑھ رہے ہیں اتنے میں آکر جلدی سے پوچھنے لگے کہ وہ بھی آپ یہاں تشریف ان سے عرض کیا کہ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا تو یہ آواز سن کر وہ استاذ نے اپنی تلاوت موقوف کی ہانگیا کھولی کچھ کیا بات تو پھر انہوں نے اپنا سوال دہر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ابھی یہاں تشریف لائے تھے تو ہم دونا نجھ کہ نہیں آپ صلی اللہ سلم تو یہاں تشریف نہیں لائے البتہ کچھ لوگ ابھی یہاں تھوڑی دیر دہلے یہاں حملے دیکھتے اور پھر وہ واپس چلے گئے تو وہ فرمانے لگے آنے والے شخص کہ میں علی ہوں اور گزشتہ کل آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا تھا کہ خاری عبداللہ جو قرآن سناتے ہیں ان کا قرآن سننے کے لئے ہم لوگ کل وہاں ان کی جہاں ان کا درس ہوتا ہے وہاں پہنچیں گے تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ تلاش میں یہاں آیا تھا تو اس لیے فرما کر وہ تیز تیز وہ تشریف لے گئے ہم لوگ اپنی جگہ سب ہٹھتے ہیں جاتے ہیں اتنے میں تو حضرت علی اللہ یہ جا ہو جا چلے گئے تو ان کا بیان ہے کہ ایک طویل زمانے تک اس جبے خشبو میں ہٹی رہی ہم لوگ سب سب پہلے جب دوہاری حضرت جنجانی رمت اللہ کے مزار بر مولانا اسماعیل بدیع صاحب کے ساتھ حضیر گئے تو وہ ایک ویران سے مزید تھی اور اس کے ساتھ ایک کمرے میں وہ آپ کی قبر تھی مگر وہاں جو ہم نے خوشبو دیم دیکھی اللہ اور بعد پتہ جلا کہ حضرت کی تفین کے بات سے لے کر آج تک خوشبو اسی طرح ہے حضرت اللہ رحمت اللہ رحمت کہ آپ نے بار بار سنا ان کی قبر کی مکی سے حضرت شیخ نے اللہ قطع کی مکی تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑے حضرات کو جو نعمتیں ادا فرمائی ہوتی ہیں تو ان کی زندگیاں پڑھ کر ہم اگر ان کی طرح بن تو نہیں سکتے لیکن جو ان کے معمولات تھے جو ان کی تلاوت تھی جو ان کے فرمودات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں تبلیغ رسائل میں اب یہ حدستان والی جو جماعت آئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ ہم لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں تو یہ بالکل نئے آئینے والے لوگ جب اس کتاب پہ سنتے ہیں تبلیغ رسائل کو فضائل آمان کو کہتا ہے کہ یہ علم کا سمندر معلوم ہوتا ہے تو ان کتابوں کو بار بار ہم پڑھیں حضر شیخ نبر اللہ مرخدہو کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں حضر شیخ نبر اللہ مرخدہو اور ہمارے قابر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کی سنتوں کی حضرات شہدائی آپ صلی اللہ علیہ سلم کی سنتوں کی ہمیں پیروی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے دوستو یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں حالات ہیں اس کے لیے بھی یہ ایک ہی اس کا مدعویہ ہے اور ایک ہی علاج ہے والے تعلق مع اللہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مرن عبدال دارے جو عزیز شیخ نور اللہ مرطدہ کی خدام میں سے اور ایشیا کے سب سے بڑے عربی کے شاہد وہ فرماتا ہے کہ سن 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 نماز نماز کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ فلان طرف سے بہت بڑا مجمع حملہ کرنے کے لئے نظام الدین تبلیغ مرکز پر حملے کے لئے آ رہا گئی پھر ہم نے تھوڑی دن کے بعد دیکھا تو واقعی بہت بڑی جمع ایک پورا لشکر کا لشکر اور ان کے پاس یہ نظام الدین میں بوریوں پر پڑے ہوئے چند فقرہ یہ کیا کر لیں گے اور سرماتے ہیں کہ بلکل اس دن موت یقین معلوم ہو رہی تھی میں بھاگا ہوا وہاں سے آیا اور میں نے آکر حضرت شیخ سے ارس کیا کہ یہ ماجرہ ہے یہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ اشار کے بات سے اس کی افواہ ہی تھی اور یہ واقعہ ہے اور حقیقت ہے میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تو حضرت شیخ کمرے میں نے فرمایا کہ وہاں سہن میں چار پائی ڈال دو اور ایک سبز چاہدر لیا مارد منان صاحب کا بیان ہے کہ میں نے چار پائی بشا دی اور سبز چاہدر اس پر لاکہ دنگی حضرت سے ارس کیا حضرت میں چار پائی بشا ہی تو حضرت کمرے میں سے باہر نکلے اور چار پائی پر تشریف لائے اور لیڑ گئے اور در کے اور میں حضرت کو لٹا کر گئے پھر واپس بھاگا ہوا اپنی پوزشن پر پہنچا وہاں مسجد کے اوپر ہماری ڈیوٹی تھی تو تھوڑی دیل کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ جن کا رخ ہماری طرف تھا وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں چلاتے ہوئے تو یادر الشیخ نبیل اللہ عمر سے فرمائے کہ مخلوق کا ڈر خوف اور ان کی طرف سے ہر طرح کی ہمارے دل میں خطرات اور وساوی راتیں وہ تمام ہمارے دل سے نکل جائیں اور محب ہو جائیں